جہن نمست کار دوستو میں ایراد چودر شواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چنل فوجی میتہ کیڈوی میں دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اسپیسلی یہ ہے ایسی سی جی ڈی کے فیجیکل پر بہت سارے بچوں کے کیو سن رہتے ہیں کہ ایسی سی جی ڈی کا جو فیجیکل ہوتا ہے اس کا کرائیٹیریہ کیا اس کے فیجیکل میں کیا کیا ہوتے ہیں اس کے ہائٹ کتنی چاہیے چیسٹ کتنا چاہیے یہ بہت سارے کیو سن آتے ہیں اس لئے میں نے چھوٹا ایک چھوٹا سا یعنی چھوٹ ویڈیو بنا رہا ہوں دو تین منٹ کا آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کا فیجیکل کا جو بھی ڈاؤٹ رہے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن چھوٹا سا ویڈیو بنا رہا ہوں دو چار منٹ کا آپ اچھے سے دیکھ لیجئے دوستو ایک چیز میں میڈیکل سے سمجھد آپ کو ٹیٹس دیتا ہوں میڈیکل اور فیجیکل سے سمجھد تو اب سب سے پہلے بات کرتا ہوں کی آپ کے جو فیجیکل میں کیا کیا ہوگا ایسے سی جی ڈیو بنا آپ کا پورے کی پورے ڈاؤٹ کے لیے ہو جائیں گے کہ دو تین منٹ آپ اپنی میرے کو دے دیجئے سب سے پہلے کیا ہوتا اس میں سب سے پہلے جیسے ہوگا ایگزام کے بعد میں ہوگا آپ کا فیجیکل میں پہلے میں بتا بات کروں تو لڑکوں کی لیے جو height چاہیے وہ 170 semi, general obesity اور ST کے لیے 162 semi height چاہیے. ٹھیک ہے, 170 اور 162 semi. Weight آپ کا کم سے کم 40 kg ہونے چاہیے. ادھیک ہو بلی پیتال کیں جب کم سے کم کیتنا ہونا چاہیے. آپ کا weight ہونا چاہیے بتال اس کے جی. آپ کا chest 80 سے 85 ہے یعنی 80 to 85 ہے. اور اسے اسی jouنے کی رہے ہیں. 77 سے 82 یعنی آپ کا چیسٹ کا جو پھولاو ہے اس پر کاری جو پھولاتے ہیں چیسٹ کو وہ کتنا ہونا چیسٹ پانچ سیمی کا ہونا چیسٹ ٹھیک ہے تو پانچ سیمی کا آپ کا چیسٹ پھولنا چیسٹ میں جروری ہے باقی 77 سے اسٹ کے لیے 82 اور او بی سی جرال اسٹ کے لیے 82 85 یہ آپ کا فیزیکل کا ہوتا گیا لڑکوں کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ 5 کلومیٹر کی رننگ چوبیس منٹ میں پہنچہ کی رنگ پہنچہ کی رنگ پہنچہ کی رنگ کچھ پہ لیدی دیں ہو رچ اور پہنچہ کی watersが ہے پہلا تو پر مکونت کرنا چیسٹ moyبا اس ٹھیک ہے اس کے بعد میں فیجیگل میں آپ کے ہوتے ہیں ڈوکومنٹ فیریفیکشن لیکن فیجیگل کے اسٹیپ کتنے یہ چار ایسے زیڈی کے فیجیگل کے مابدند ہے ہائٹ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ایک سو ستر سیمی او بی سی جنرل اور ایسی کے لیے ایسٹی کے لیے ایک سو سٹھ سیمی یہ ہائٹ کا کرائٹیریا لڑکوں کے لیے اب اگر بات کریں لڑکیوں کے لیے ایک سو ستہون سیمی جنرل اور ایسی کی لیے ایک سو ستہون سیمی جنرل او بی سی اور ایسی کے لیے ایسٹی کی لڑکیوں کے لیے ایک سو باؤن سیمی کم سے کم آپ کا جو ویٹ ہے وہ چالیس کے جی ہونے چاہیے اسے ادھک ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم کتنا ہونا چاہیے چالیس کے جی ہائٹ کا آپ کو بتائے دیا سب سے پہلے ہوگی آپ کی رننگ یعنی سوڑا سو کی رننگ کے لئے آپ کو سمجھ دیا جائے گا آٹھ مینٹ تیس سیکنڈ آٹھ مینٹ تیس سیکنڈ کا آپ کو سمجھ دیا جائے گا سوڑا سمیٹر کی آپ کی رننگ پہلے پارٹ میں ہوگی آپ کی رننگ اس کے بعد میں آپ کی ہوگی ہائٹ اور اسی سمجھ آپ کا ہوگا ویٹ لڑکیوں کا چیسٹ میجرمنٹ نہیں ہوتا لیکن ہائٹ کتنی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جنرل او بی سی اور ایسی کے لئے ہائٹ کرائٹیریہ کیا ہے ایک سو ستاؤن سمجھ اور ایسٹی کے لئے پانچ سمجھ کم یعنی 162 سمجھ ہائٹ کرائٹیریہ ہے اس کے علاوہ آپ کے اسی سمجھ پھر ڈوکومنٹس ویریپکیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ اس کا فیجیکل کا کرائٹیریہ ہے یعنی مین جو اس کا فیجیکل میں ہے وہ ہے آپ کی رننگ لڑکیوں کے لئے سوڑا سو میٹر کی رننگ اور لڑکوں کے لئے پانچ کلومیٹر کی رننگ یہ اس کا مین ہے فیجیکل کے لئے یعنی اگر آپ فیجیکل میں رننگ پاس کے لئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیجیکل پاس ہو گیا تو سب سے امپورٹنٹ رننگ وہ آپ کو ایکزام کے بعد میں اس کی تیاری کرنی ہے ابھی نہیں تو یہ ایسے سی جیٹی کا فیجیکل کرائٹیریہ ہے دوستو جہن جہ بھارت